نمشہ دوستو KBS T20 کی اس قڑی کے اندر آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے پچھلی قڑی یعنی کہ کل کی ویڈیو کے اندر آگے بڑھتی ہو یہ ایک قڑی ہے جو کی آپ کے exam point of view سے یا knowledge point of view سے بہت ہی زیادہ important ہے آج کا جو content ہوگا وہ آپ کے pedagogy related جو questions ہیں ان کو solve کرنے میں آپ کی کافی ساری مند کرے گا اور solve کرے گا بہت سارے minor points سے related جو doubts ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کل میں نے micro teaching پہ class کو over کیا تھا اور کہا تھا micro teaching کو complete کریں گے with respect to lesson plan اور micro teaching کو میں نے کل explain کیا تھا کہ micro teaching ہوتی کیا ہے دیکھئے جب ہم ایک lesson class کے اندر deliver کرتے ہیں تو ایک lesson کے اندر بہت سارے components ہوتے ہیں جیسے کی previous knowledge کو test کرنا introduction دینا explain کرنا پھر ان کو recap calculation کرنا یہ سارے components ہوتے ہیں classroom کے اندر تو ایک lesson تو class میں deliver ہوتا ہے لیکن micro teaching کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک component کے اندر master کرنا سوکشم سوکشمہ دھیاپک کا مطلب ہوتا ہے جب کسی ایک concept کام کیا کرتے ہیں اس کے اوپر mastering کرتے ہیں mastering کرنے کا مطلب اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہ گیا کسی ایک technique کو پکڑتے ہیں اور اسی کو جج کرتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا ہم کرتے ہیں ایک question ساتھ میں میں نے اٹھایا تھا کہ کیا micro teaching ہم real life classroom کے اندر کرتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دیا تھا نہیں کہ جو micro teaching ہوتا ہے وہ اکیول teacher training کے لیے teacher training کے purpose سے بنایا گیا ہے نہ کہ classroom کے purpose سے ہم simulated classroom کے اندر simulated classroom کا مطلب ہے کہ جہاں پہ pupil teachers ہی رہتے ہیں اور وہاں پر ہم کسی ایک technique کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو master کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں micro teaching کے اندر یہ جو ایک ایک components ہیں اس کے اوپر ہمیں master کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ان سبھی component کو اگر ایک framework میں ڈال دیں تو وہ بن جاتا ہے lesson plan کیا بن جاتا ہے وہ lesson plan تو اگر ان ساری چیزوں کو اگر ایک چیز میں ڈالیں تو lesson plan اگر individual study کریں تو micro teaching کا ایک part ہے تو ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مکھے بندو اس کے اندر ہے تو اب سب سے پہلا آتا ہے objectives 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 کو ہنڈی میں کہتے ہیں عدیش ہے اب عدیش یہ کیا ہوتا ہے عدیش یہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے وہی objectives ہیں اگر آپ اپنی classroom یا lesson planning کے اندر objectives کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر objectives ہوتا ہے جو آپ کا favorable behavioral change یعنی کہ جو ویوہارگت پریورتن یعنی کہ اپنی classroom کے بعد آپ بچوں کے اندر جو ویوہارگت پریورتن کی اپیکشہ کر رہے ہیں جو بھی آپ expect کر رہے ہیں کہ ہاں یہ classroom ختم ہونے کر بچوں کو یہ آ جائے گا وہ آپ کے objectives ہوتے ہیں تو یہاں پر objectives کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں جو important ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب lesson planning کے اندر ہم objectives کی بات کرتے ہیں تو دو objectives ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے general objective اور ایک ہوتا ہے specific objective specific objective کو کئی بار ہم instructional objective کے نام سے بھی بولتے ہیں جس کو ہندیوں کہتے ہیں اس کو ہندی میں کہیں گے ٹھیک ہے ہندی کا ایک topic لیتے ہیں بس کی سیر مان لیجی آپ نے ایک topic لے لیا بس کی سیر یا پھر ایک قویتہ لے لی جیسے پڑکو کی سوچ مطلب کوئی بھی ایک topic لے لیا آپ نے تو classroom میں آپ ایک topic پڑھانے جا رہے ہیں لیکن وہ topic کے ساتھ ساتھ ایک subject بھی پڑھایا جا رہے ہیں یعنی کہ ایک subject کے اندر ایک چھوٹا سا topic پڑھایا جا رہے ہیں یعنی کہ concept پڑھایا جا رہے ہیں ایک lesson پڑھایا جا رہے ہیں lesson کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس کی سیر کا اس جن کے lesson plan کے اندر آپ نے کیونکہ explanation چونی ہو مطلب اس کے اندر آج ہم کہہ کریں گے کیونکہ یہ پارٹ کریں گے مطلب کیونکہ lessons تو اب ایس سکتا ہے چھوٹا ہمیں ایک جن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو lesson plan کا مطلب کیا ہوا lesson plan کے اندر specific objective کا مطلب کیا ہوا specific objective کا مطلب ہوا کہ ایک particular class کے اندر مطلب ایک particular lesson کے اندر آپ جب اپنے lesson کو deliver کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے بیوہار میں کس طرح کا پریورتنا پیشت کر رہے ہیں اس lesson کے perspective سے بس کی سیر کا جب lesson ختم ہو جائے گا تو بچے کیا سکھ جائیں گے اس سے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ after completion of this chapter یعنی کہ پاٹھا اپراد بچے جو ہیں بس کے اندر جب ہم سواری کرتے ہیں تو اس کا کیسا انوبہ ہوتا ہے اس کو اپنی بھاشا میں بول پائیں گے ویعت کر پائیں گے یا پھر اس کے بارے میں دو یا تین لائنگ بول پائیں گے یا پھر اپنے جو real life ہے یعنی کہ جو ان کا اصلی کا جو جیون ہے یعنی کہ واسطوک جیون سے اس چیز کو جوڑ کر کچھ ادھارن دے پائیں گے یاد رکھیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ objectives جو ہمیں set کرنے ہوتے ہیں وہ کونسے objectives ہوتے ہیں measurable جس کو ہم measure کر سکیں جیسے میں بلوں گے بچے بس کے بارے میں سیکھ جائیں گے تو اس کو measure نہیں کر سکتے لیکن اگر میں بولتا ہوں کہ بچے بس کے بارے میں دو یا تین لائنگ بول پائیں گے تو اس کا مطلب ان دو تین لائنگ اسے میں judge کر سکتا ہوں کہ بچے کو بس کے بارے میں پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو ایسے objectives کو ہم کہیں گے specific objective یعنی کہ vicious اُددیش ہے پھر دوسرا آتا ہے general objective general objectives ہوتے ہیں ہمارے subject کے اُددیش ہے یعنی کہ ہم یہاں پر ہندی کے اندر بس کی سہر پڑھانے سے پہلے ایک ہندی سبجک پڑھا رہے ہیں تو پورے ہندی سبجک کبھی ایک سامانے اُددیش ہے ہوتا ہے کہ اگر یہ بس کی سہر آٹھویں کلاس کا اگر ایک چپٹر ہے تو وہاں پہ آٹھویں کلاس کے اندر ہندی کا کیا objective ہے ہندی کا objective یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال ختم ہونے کے بعد یعنی کہ آٹھویں کلاس میں ہندی پڑھنے کے بعد بچے اچھے سے ایک پرستاؤ لکھ پائیں گے یا بچے اچھے طریقے سے پتر لکھن کر پائیں گے یا اپنے سامانے جیون میں ہندی کے ادھک سے ادھک شبدوں کا استعمال کر پائیں گے یا پھر اپنے سامانے جیون میں لوکوکتیاں یا محاوروں کا تو وہ سارے ہمارے جنرل objectives ہو جاتے ہیں یعنی کہ سامانے ادھش ہو جاتے ہیں سامانے ادھش سے کسی chapter سے جڑے بھی نہیں ہوتے سامانے ادھش سے subject سے جڑے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے specific objective ہوتا ہے وہ chapter سے جڑا ہوتا ہے chapter کے اندر دیئے گئے topic سے جڑا ہوتا ہے تو مجھے امید objectives اچھے سے کلیئے ہو گیا اگلا point آتا ہے previous knowledge testing previous knowledge testing کا مطلب ہوتا ہے پورو گیان کا پورو گیان کا ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر test کرتے ہیں ہم اس کو check کرتے ہیں کہ پھر پورو گیان کا correction کرتے ہیں پورو گیان کا correction کا مطلب کیا بچہ اگر یہاں ہیں اور ہم اس کو ایک topic پڑھا رہے ہیں تو اس topic سے related اس کو آتا تو بہت کچھ ہے لیکن اس topic کا اس کو کیا آتا ہے یعنی کہ اس topic اس کو کیا آتا ہے اس چیز کو جاننے کی کوشش کرنا وہ ہمارا پورو گیان correction یا پھر previous knowledge testing ہوتی ہے تو اب ہم previous knowledge testing کرتے کیسے ہیں previous knowledge testing کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں previous knowledge testing کے لیے سب سے جو most popular method ہے وہ ہے cushioning method cushioning method کا مطلب کیا ہے بچے جیسے مان لی جی مجھے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا ہے کی پودھیں کیسے اگتے ہیں تو پھر میں بچوں سے question پوچھ سکتا ہے کیا آپ کیا آپ نے کبھی کھیت میں گئے ہو کیا آپ نے کبھی کسی چھوٹے جڑ کو دیکھا ہے کیا کبھی آپ نے چھوٹے پودھے کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی پیڑ کو دیکھا ہے تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ چھوٹے بیج میں سے پودھا کیسے نکل جاتا ہے تو کیونکہ میرا topic یہاں پر germination ہی ہے یہاں پر انکورن ہی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے کوششن پوچھ کر کے میں نے پہلے اس کو ریال لائیف سے جوڑا ان سب کو جواب دی ہے بعد میں ایک doubtful کوششن پہا ہے جہاں سے لیسن کی شروع ہوئی آپ اس کا استعمال کیوں کہہ جاتا ہے پریویس نوالیج ٹیسٹنگ ہم کیوں کرتے دو کارونوں سے پہلا کارون ہوتا ہے to link chapter to link chapter with previous نوالیج جو پرانی نوالیج ہوتی ہے اس سے جوڑنے کیلئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو ریزن ہوتا ہے بچوں کو ریڈی کرنے کیلئے یعنی کہ ہم نے law of readiness یعنی کہ تک پڑھتا کرنی ہم جب تک بچے لیسن کو پڑھنے کیلئے تیار نہیں ہوتے تب تک لیسن پڑھ نہیں سکتے وہ اس کے لیسن سے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے تو سیکن law ہے بچوں کے اندر انٹرس ڈیولپ کرتا ہے بچوں کا سبجیک اندر انٹرس ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور بچے اس لیسن کو سیکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا کمپوننٹ یہ دو کمپوننٹ ہو گئے تیسرا کمپونٹ ہے انٹرڈکشن انٹرڈکشن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ملے پریویس نوالیجز نے بتایا تھا الگ میتھڈ ہو سکتے ہم ڈسکشن کیسے دینا یہ اپنے آپ میں بہت ایمپورٹنٹ ٹیکنیک ہے بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس لیے اس کے اندر بہت اچھے سی ٹریننگ دی جاتی ہے تیچر ٹریننگ کے دوران کی آپ شروعات کی شروعات کیسے کرنی ہے شروعات میں اگرم سے لیسن سٹارٹ کرنا یا کوئی اگزامپل دی رہا ہے کوئی سٹوری بتانی کیا کرنا ہے تو وہ پارٹ آتا ہے انٹرڈکشن کا کی جب آپ انٹرڈکشن دے رہے تو آپ کیسے کریں برین سٹوری بتا رہے ہیں یعنی کوئی شورٹ سٹوری بتا رہے ہے یا مطلب یا ایک ریال لائف کوئی سیچویشن کر رہے ہیں وہاں سے بچوں کو انٹرڈکشن دے رہے یا پھر اگر کوئی سٹوری ہے تو پہلے کیریکٹر سکیچ پہلے کیریکٹر کے بارے بتا رہے پھر اس کے بعد سٹوری کر رہے مطلب کیا کر رہے تو یہ پارٹ آجاتا اپنا انٹرڈکشن کے اندر اگلا آتا ہے ہم سمجھ میں آ گیا نہیں اب یہاں پر جو بھی بھاشا اس کے دی گئی ہے سرل شبدوں میں بچوں کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنا ہے تو سرل شبدوں میں سمجھانے کا مطلب ہے ایسی بھاشا کا استعمال کرنا جس سے بچے اس کا ٹیکسٹ کو پورے اچھی طریقے سے سیکھ پائیں اور آگے ریسرچ کرنے کے لئے ان کے مند میں پوائنٹ سائے سائنٹ ٹیمپ اور اٹیو ڈیو 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 کیسے اس ٹوپک کو اور بھی اچھے سے ایکسپلور کرنا ہے تو یہ بات آتا ہے ہمارا ایکسپلینیشن کے در اب ایکسپلینیشن کے در ہم کافی سارے ٹیکنیگ کا استعمال کرتے یا پھر میتھ استعمال کرتے ڈیسکیشن کا استعمال کرتے ہم ایکسپلینیشن کا استعمال کرتے تو وہ ساری چیزیں ایکسپلینیشن میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آسا ہے ٹویشن ٹویشن ایک بہت ایمپورننٹ کمپوننٹ مائکرو کر سکتے پریویس نولیس ٹیسٹنگ ہم کشن کر سکتے ہم انٹروڈکشن کشن کشن کر سکتے ہم ایکسپلینیشن کشن کشن کر سکتے تو یہ ساری چیز یہاں پر ہو جاتی ہے لیکن کشن جو ہے اپنے آپ میں لیسن پلان کا حصہ نہیں ہے لیسن پلان کی ایک بڑی ٹاؤنڈ نہیں ہے مطلب ایفیکٹیو نہیں ہے تو کلاس روم کے اندر بڑی دکت ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ کوشن ایک بہت ہی اپنے لیسن کو بہت ہی اچھے سی کلاس روم کرنے کے لیے تو یہ تو ہو گیا کوشن اب بات کرتے ہے ری کی ری کی ری ری ہے ری وائز کرنا ری وائز ہم کب کراتے ہیں جنرل ہم کیا کرتے ہیں پہلے پورا چپٹر ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم ری وائز کراتے جو کی ایک بہت ہی رونگ پریکٹس ہے ری کی ری وائز کرنے کا جو ری کرنے لیے ان کے پاس 10 منٹ 5 منٹ ہونے چاہیے کی کی آپ کلاس میں الگ الگ طرح کے بچے ایک بچے ایسے جو گھر سے پڑھ کے آئے ہیں جو آپ سے پہلے ہی اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو جیدہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے ری کی نیڈ بہت زیادہ ہے ری کی چیز لیو پر پر پورے چیپٹر کے لیو پہ اور سمیسٹر کے لیو پہ ہونی چاہیے پھر ہم بات کرتے ہم بچوں کی نیڈ کے انسار بچوں کی ایج کے انسار ٹائم کے انسار اور بچوں کی ڈیفکلٹی لیول کے انسار دینا چاہیے اب ہم بک کا مطلب کی مالی جی پرائیمری کے اندر چار سبجیکٹ ہے سیکنڈری چھے سبجیکٹ سے اور سیکنیر سیکنڈری کے اندر پانچ یا چھے سبجیکٹ ملتا ہے یعنی ایک پرائیمری کے بچے کو مالی چار سبجیکٹ کا روز ملے گا تو آپ پہ نہیں لگتا کہ بچہ سبجیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دو طریقے سے دیکھنا ہے پہلا کی اپنے چیپٹر کے اندر جو آپ ہم مطلب بچہ سیکھ رہا ہو ایسا نہیں کہ ریٹن تفیدیا ہو پہ سبجیکٹ ہو پیسٹ کر رہا ہو تو یہ دکھت ہے کھین اگر چیز ہو چاہیے پہلا یہ دوسرا آپ پہلو جاتے ہیں اور جب ہم ریل لیسن پلان کلاس رون کے جب ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ ہمارا پرفیکٹ اور اثر دار ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ماہیرو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پوائنٹ سے آپ کے کلیر کوئی ڈاوٹ ہے تو ویڈیو کی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے فیلال اس ویڈیو کے اندر سب سے اچھا پار آپ کو کمینٹ باکس میں آپ بتائیے گا آگے آپ کو کن کن ڈاوٹ ہے وہ نیچے بتائیے اس لیں اس کے لینک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی ہو ہے اس سے آپ ریگلر لی اپ ڈیٹیٹ رہیں گے اور کسی بھی ڈیٹ کو نہ کریں گے اتنا ہی ملتے لیے ویڈیو میں تو تک اگر دھنیواد جائے ہند جائے ملتے